بسم اللہ نکالیں باہر ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تقریباً کترے پندرہ چکن نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا چکن کا کلر اور ٹیسٹ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑے دیر بعد اس کا ماشاءاللہ زبادہ اور اس کا گوش دیکھیں یہ چک کریں دیکھیں اس کا آپ کو ٹیسٹ دکھاتے ہیں تھوڑے دیر میں گوش دیکھیں کیسے بلکل مندی کا یہی سب سے بڑے مزہدار چیز ہوتی ہے کہ اس کا گوش بلکل فوم کی طرح ہو جاتے ہیں بلکل نارم یہ اس کا کلر آپ چک کریں اور اوپر سپائس چک کریں انہوں نے جو تھوڑے تھوڑے لگائے ہوئے ہیں واو سبحاناللہ السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست شمس الدین ایک نئی فوڈ رویو ویڈیو تو آج ہی ہم ٹراز اٹرائی کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کی بہت ہی فیمس ریچ اور ڈلیشیس سی ڈش پورے بکرے کی مندی مندی جو ہے اس کو پکانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت ہی امیزنگ ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زیادہ امیزنگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور تاکہ ہماری آپ کی طرف سے ہمیں ملے ایک بھرپور سی سپورٹ تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ پورا پراسس کیا ہے مندی پکانے کا اور ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے چلیں تو یہ جی میں آگئے ہم مطبع مائلی لیل مندی پہ تو کافی ہے تھٹیک اور بہت زبردست کر کے یہ مٹن مندی اور چکن مندی بناتے ہیں تو چلیں آپ کو اندر لے کے بھی چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں ان کا کیا سین ہے آئی بہ تو یہ چیک کریں جی کافی انہوں نے بھی کلاسک سا رکھے ہوتل بنایا وہاں اندر سے یہ دیکھیں آپ بالکل جیسے کوئی پرانے جو دور کا ہوتا ہے وہی اسلام علیکم اسلام علیکم حمد اللہ موجود اندر موجود اندر موجود اندر موجود اندر موجود اندر تو چلیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر دکھاتے ہیں کہ ان کی کچن کا کیا سین ہے مندی کیسے بناتے ہیں بہت ہی اتھڑک مندی ان کی چلیں سٹنگ ایریہ نے بنایا ہوا یہ دیکھیں کافی بائر بیٹھنے کے لیے بھی کافی اچھی جگہ بنائی ہوئے ہیں شام کو یہ ٹیبل کرسیاں سیدھی کر دیتے ہیں یہ چیک کریں کافی کلاسک سی لک بنای ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے بنایا ہوئے حال کہ جو بھی لوگ یہاں پہ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ والا حال ہے ماشاءاللہ آپ کھا بھی سکتے ہیں یہاں پہ پارٹی بھی کر سکتے ہیں بہت زبردست سی لک دی ہوئی ہے اس کو تو چلیں آپ کو میں لے کر چلتا ہوں کچن میں جہاں ہمارا کام ہے یہ چیک کریں جی یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں انہوں نے چھوٹی سراہی پہ کتنا پیارا اکاب بنا دی ہے اور یہ دیکھیں جی سعودی بنایا ہوئے اس کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے ٹنوں کے حساب سے لکڑی جو ہے وہ سیو کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو جلا کے تو یہ ساری مندی کا سسٹم بنت ہے اور مزے داری کی جو باتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری کھجور کی لکڑی ہے اس کو تندور میں ڈالتے ہیں اور اس سے بناتے ہیں مندی ماشاءاللہ تو اس کا مطلب ہے کافی زبردست ذائقہ آتا ہوگا اور یہ جی فائنلی ہم آگے ہیں جہاں پہ سارا ماجیک ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی تندور ہے یہ سارے تندور ہے یہاں پہ تو ابھی کچھ ریڈی بھی ہوئی ہے ان کی چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ریڈی ہوتی ہے تو نکالتے ہیں تو اس کا کیا سینات ہے تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے شیف اسلام علیکم تو وہ مہرفを Johan یہ جہاں پہ سارا مہجیک ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں پورا چکن اور یہ ساتھ میں بکرا بھی ہے انہوں نے پورے کا پورا جو ریڈی کیا ہوا ہے تو چلیں اس کو نکالتے ہیں باہر اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کا کیا سین ہے یہ دیکھیں چلیں جی بسم اللہ نکالیں باہر ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تقریباً کترے پندرہ چکن نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا چکن کا کلر اور ٹیز تو آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کا اور یہ جی ہمارا آ گیا بکرا یہ بکرا ہے کہ دنبا ہے یہ بکرا ہے بکرا بھی بنتا ہے بکرا بھی بنتا ہے مطلب دول آوگا ہم بنا کے چاہیے یہ جی دیکھیں آ گیا ہمارا دنبا چلیں بسم اللہ آئی وہ ماشاءاللہ اور اس کا گوشت دے ایک دم سے پورا دیکھیں دیکھیں اس کا آپ کو ٹیز دکھاتے ہیں تھوڑ دیر میں آئی وہ پورا گوشت جو ہے پورا نکل ہے گوشت دیکھیں کیسے بلکل مندی کا یہی سب سے بڑے مزہ دار چیز ہوتی ہے کہ اس کا گوشت بلکل فوم کی طرح ہو جاتے بلکل نارم یہ اس کا کلر آپ چیک کریں اور اوپر سپائس چیک کریں انہوں نے جو تھوڑ تھوڑے لگائے ہوئے ہیں واو سبحان اللہ یہ چیک کریں جی یہ آرہے ہیں رائس تو یہ اس کو سب سے نیچے رکھتے ہیں اوپر چکن اور دھمبا جیسے آپ نے رکھا بکرا اور اس کے نیچے رکھتے ہیں یہ رائس تو اس کا پانی بھی اس میں جاتا ہے کمال کی خوشبو دے رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ دیکھیں اوپر ڈرائیڈ لیمن ڈالا ہوئے انہوں نے زبردست یہ چیک کریں یہ سارے اندر رائس پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر سے بکرا اور چکن ابھی نکال لیا ہے اوپر آپ دیکھیں انہوں نے لسن ڈالا ہوئے ثابت اور اس میں لیمن ڈالے ہوئے ہیں ٹماتر سارے کاٹ کے ڈالے ہوئے ہیں تو بہت ہی زبردست خوشبو آرہی اس کی کیونکہ یہ دیکھیں انہوں نے سارے بنایا ہے یہ کوئلے کے اوپر بنتی ہیں مندی تو کافی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے چلیں چیک بھی کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا کیا سینہ ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں آپ اس کا چاول کمال کی خوشبو آرہی ہے زبردست یہ دیکھیں چاول آپ دیکھیں گے کہ مل کو لے کے ایک دانہ بنا ہوا ہے کیسے انہوں نے دھم پہ پکایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا اور یہ آگے جی اس کے اوپر ایک گرینڈ سا مٹن کا پیس یہ پورا چسٹ کا ہے جو چام کا پیس ہے وہ انہوں نے پورا اس کے اوپر ڈالا ہوئے سبحاناللہ تو چلیں جی بغیر دیر کی ہوئے شروع کرتا ہوں میں تو مندی میں جو سب سے مزیدار چیز ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ جو گوشت ہوتا ہے بلکل ہڈیوں سے ہلادہ ہو جاتا ہے آپ کو بغیر کوئی تکلیف دیئے تو یہ چیک کریں ذرا گوشت آپ نے ایسے ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے اس کو اور یہ باہر آجانا ہے تو بہت ہی مزیدار اور امیزنگ سا یہ گوشت بنتا ہے سپیشلی یہ دیکھیں یہ جو بناتے ہیں سکن کے ساتھ تو اس کی یہ جو سکن ہے بہت ہی زبیدار اور بہت ہی امیزنگ ہوتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ اوپر سے آپ ایسے کریں گے تو یہ پوری نکل آئے گی یہ چیک کریں ذرا تو بہت ہی سافٹ بہت ہی ٹنڈرڈ اس کا گوشت ہوتا ہے کافی مزیدار بنتا یہ چلیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا کیا سین ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ آگیا ہمارا چکن تو چکن کی یہ آپ دیکھیں کیونکہ یہ بھی دم پہ تقریبا پکا ہوا ہے تو بلکل سافٹ ہوگا کیسا اس کا ریڈیش تھا اور خوشبو والا بنا ہوا ہے کیونکہ یہ بنائے یہ کوئلے پہ تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور امیزنگ سا یہ بھی بنائے آئی واہ تو چلیں میں سب سے پہلے ٹرائی کروں گا مندی یہ دیکھیں گوشت اس کو میں لوں گا تھوڑی سی سکن کے ساتھ یہ دیکھیں ما شا اللہ چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن واو ما شا اللہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو اس کا جو ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ کے ساتھ ایک خوشبو جو ہے وہ بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے وو اور یہ چربی والا گوشت ہے کوئلے کے اوپر بنا ہوا ہے دم کے اندر بنا ہوا ہے نیکسٹی لیول ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردستیست ہے کیونکہ سکن کافی مزیدہ رہے تو میں تھوڑی سی اور سکن لیتا ہوں چاولوں کے ساتھ میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا چاولوں کے ساتھ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرح ماشاءاللہ چاولوں کا جو ٹیسٹ ہے ایک دم امیزنگ ہے بہت ہی اچھی کوالیٹی کا چاول انہوں نے یوز کیا ہے اور جو سپیشلی اس میں جو آپ نے دیکھا کہ اوپر چکن تھا اور اس کے نیچے تھی اس کے ساتھ تھا بکرا اور اس کے نیچے پڑے ہوئے تھے چاول تو اس کا جو پانی اس میں گیا ہے تو چاولوں میں بہت ہی زبردست ہشبو آ رہی ہے گوشت کی جو اس کا سوپ اس میں جاتا رہا ہے کمال کی اس کی ہشبو آ رہی ہے سبحان اللہ امیزنگ اور یہ تقریباً تیس چالیس سال سے بنا رہے ہیں تو بہت ہی کمال کا ٹیسٹ بناتے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ امیزنگ تو ابھی ہم چیکن چیک کریں گے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے کیونکہ آپ اس کا کلر دیکھیں اس کا ٹیکسٹ دیکھیں سکن کا اور خوشبو تو کمال کی آ رہی ہے کیونکہ یہ کوئلے میں بنا ہوا ہے دھم پر نیکسٹ لیول ہے یہ دیکھیں بسم اللہ ماشاءاللہ چیکن بھی جو ہے بلکل سافٹ اور ٹینڈر بہت ہی نرم بنا ہوا ہے اور سکین آپ نے دیکھا اس کی کیسی ریڈیس سی اور بہت ایک چیوی سا ٹیسٹ دے رہی ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا سبحاناللہ امیزنگ اور یہ میں اس کا ایک اور بائٹ لوں گا مندی کا یہ دیکھیں ذرا یہ بلکل آپ سمجھ لیں کہ جیسے مکھا نہیں ہوتا مکھا اور ملائی یہ ایسی بلکل بنا ہوا ہے بلکل سافٹ اور ٹینڈر اور اس کا گوش جو ہے وہ بھی بہت ہی امیزنگ بنا ہوا ہے سبحاناللہ تو یہ ستر ریال کی تقریباً دے رہے ہیں ایک بندے کے لیے اور میرے لیے تو میں تو ریکمنڈ کروں گا لوکلز کے لیے میں دے دیتا ہوں لوکیشن ڈسکریپشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں بسم اللہ یہ مطلب ایسا ٹیسٹ ہے گوشت کا کہ ایک آدمی مجھے لگتا ہے آرام سے جو ایک نفر کی مندی ہے تو آرام سے ہتم کر سکتا ہے تو چلیں دوستو اسی کی ساتھ مجھے نئے اجازت ملتے انشاءاللہ نیکسٹ فوٹ رویو ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی اپٹیٹ جو ہے آپ کو ملتی رہے ہمیشہ تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ ہیمان اللہ